اسلام علیکم ایمریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوگے میں بھی شکر اللہ کا ٹھیک ہو اور آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں غلاب جامد کی ریسٹی جس کے لئے میں نے دو کپ خشک دودھ لے لیا تھا اور اس سے میں نے دو چمچ میدہ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاونڈر ایڈ کیا ہے اور دو ٹی سپون مکھر کا ایک ایڈ کیا آپ کے پاس اگر بٹر نہیں ہے تو آپ لوگ دیسی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ٹی ٹی بل سپون سوچی لے کے اس کو میں نے ٹو ٹی بل سپون پانی میں دس ویٹ کے لئے بھگو کے تو چھوڑ دیا تھا دس ویٹ بعد میں نے اس کے ایڈ کر کے اور اب میں اس کو دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اتنا اچھا سا آپ نے ایک دو ریڈی کر دی ہے کہ وہ بہت ہی سوفٹ ہو اور پھر میں اس کو دس ویٹ کے لئے دھک کے تو چھوڑ دوں گی اچھا جو دودھ آپ نے لینا ہے وہ روم ٹیپریچر پر لینا ہے آپ نے تھڈا نہیں لینا اور گرم بھی نہیں لینا اور اس کو بہت جتنے ہی آپ کی دو سوفٹ ہوگی گلاب جامل میں ٹیکس نہیں آئیں گے اور بہت ہی اچھے بنائیں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک سیکرٹ بھی شیئر کروں گی جو لوگ کہتے ہیں کہ گلاب جامل سخت ہو جاتے ہیں ہمارے تو ٹیکس بھی نہیں پڑے پھر بھی گلاب جامل سخت ہو گئی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو بنا لیا ہے ڈو کو اور ہم نے اس کو دھک کے دس ویڈٹ کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور دس ویڈٹ ہو گئی ہے اور اب یہ دیکھیں ڈو کی بھی سوفٹ ہے میری اور اگر مل فرض آپ کی ڈو سوفٹ نہیں بھی ہوتی تو آپ اس کو تھوڑا سا ہوت دو ڈال کی تو آپ اس کو سوفٹ کر دیں اگر آپ سخت ڈو سے گلاب جامل بنائے گی تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں بنائے گی کریکس آئیں گی اچھا اب آپ نے جتنے سائز کا گلاب جامل بنائے گا اتنے ہی آپ نے یہ لے رہا ہے ڈو لے نہیں ہے اور نہ آپ نے کوشش یہ کریں گے کہ ذرا چھوٹا ہو کیونکہ انہوں نے پھولنا بھی ہوتا تو اس لئے میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا چھوٹے سائز کا بنائے گا اب اس کو ہاتھوں میں میں ایسے پریس کروں گی کہ اس میں کوئی بھی ٹیک نہیں رہا جائے گا اور پھر میں اس کو ایسے گول گول راؤنڈ شیپ میں گھما کے تو بس گلاب جامل آپ کے ریڈی ہو جائیں گے دوسری طرف میں نے آئل کو بلکل سلو فلیم پہ میں نے اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے کبھی بھی گلاب جامل کو ہائی فلیم پہ نہیں پکاتے کیونکہ اندر سے وہ کچھ رہ جاتے ہیں اور اوپر سے وہ پک جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بلکل پکتے ہیں تو یہ بھی ایک بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا حیاء رکھ کہ آپ بہت اچھی چیز بھی اچھے جب آپ ہاتھوں پہ پریس کریں گے آپ بلکل آرام آرام سے کرنا ہے تو وہ بلکل بھی پیکس نہیں رہیں گے اگر پھر بھی نہیں جاتے تو آپ پھر آپ نے یہ والا طریقہ کرنا ہے ہاتھوں پہ ایسے پریس کر کے تو پھر آپ نے ایک پلیٹ لے کے اس میں ایسے راؤنڈ آپ نے گھمانا ہے کوئی پانچھے سیکنڈ تو وہ سارے کیکس ہتم ہو جائیں گے اور پھر یہ جب جیسے ہی ریڈی ہوں گے تو اوئل تو میں نے پہلی گرموں نہ رکھا ہوا ہے کیونکہ میں سارے اس میں ایٹ کر دوں گا کیونکہ میں سارے کیا موسیقا موسیقا ایسے پہلی گے تھے تقریباً اٹھارہ یا بیس بنے تھے تو اوئل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بابلز بنیں گے تو آپ نے ایسے آرام سے ڈالتے جانا ہے اور اس کو جب آپ نے ڈالنا ہے تب آپ نے بلکل بھی چمچنی چلانی جب تھوڑے سے پک جائیں گے تو پھر آپ نے ایسے ایسے نہیں اپنے چمچنی اگر آپ چلائیں گے تو وہ پھر شیب ان کی حراب ہو جائے گی اور غلاب جمن کھلنے کا بھی حط رہا ہوتا ہے ایسے جیسے میں ہی لاری ہوں ایسے آپ نے ہی لانا ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا کلر آجے گا ماشاءاللہ اچھا بہت زارے لوگ کہتے ہیں کہ غلاب جمن ہارڈ ہو جاتے ہیں جب ہم اس میں شوگر سیرپ میں ڈالتے ہیں تو یہاں میں آج آپ لوگوں کے ایک سیکرٹ بتاؤں گی کہ غلاب جمن جب آپ نے ایسے فرائے کر کے نکال لینے ہے تو پھر آپ نے وہ جو شوگر سیرپ ہوگا آپ نے بنانا ہے تو جب یہ غلاب جمن تھنڈے ہو جائیں گے تب آپ نے اس میں ڈالنے ہے گرم گرم جب آپ غلاب جمن اس میں ڈالتے ہو تو وہ سخت ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے تو صحیح بنائے تھے کریکس بھی نہیں پڑے تو سخت کیوں ہو گئے ہیں تو یہ ایک سیکرٹ ہے تو آپ لوگ ایسے کر کے دیکھیں کہ بہت ہی یمی بنے گی اور یہاں پہ غلاب جمن دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اچھا اب دوسری جگہ ہم لوگ جب تک یہ ٹھنڈے ہوں گے تب تک وہ شوگر سیرپ ٹیڈی ہو جائے جس کے لیے میں نے دو کپ چینی لے لی تھی اور چار کپ پانی لے لیا تھا اور میں نے اس میں پانچ سے چار سے پانچ سے لائچی ایڈ کی تھی اور ساتھ میں جب شیرہ پک جائے گا تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا بلکل ون ٹیبل سپون غلاب کا رکھ دالنا اسے ٹیسٹ اور اچھا ہائے گا یہ دیکھیں تقریباً دس ویٹ کے لیے میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس وجہ سے بھی آپ کے غلاب جمن سکت ہو جاتے ہیں کہ آپ جو شیرہ ہے نا جو شوگر سیرپ ہے وہ تھوڑا سا تھک کر دیتے ہیں اس کو پتلہ ہی رہنے دیتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ شوگر سیرپ ریڈی ہو گیا تھا اب ہم اس میں غلاب جمن ایڈ کریں گے اور میں غلاب کا رکھ ڈالنا بھول گی تو آپ دیکھیں گے میں اب ڈالوں گی غلاب جمن ڈالنے کے بعد تو غلاب جمن ڈال کے آپ نے دو سے تین پھنٹے کے لیے اس کو بلکل نہیں چھیڑنا اور ڈھک کے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو پھر آپ جب کھائیں گے تو پھر مجھے یاد کریں گے بہت ہی زیادہ مجھے بہت پسند نہیں ہے تو ویسے میں میٹھا نہیں کھاتی لیکن یہ مجھے اچھے لگتے ہیں تو ایک یا دو باس اس سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے میٹھا نہیں کھایا جاتا اور ماشاءاللہ سے بہت مزے کہ آپ کو کولر سے پتہ چل رہا ہوا اتنے یمی بنے ہیں امید کرتی ہو میری آج کی ریسپی آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نہیں آیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا حیاء رکھیں